موسیقی السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں تحمیلہ وسیم اور میں ہوں ریا آسمالی کی ایرلائن سے آپ نے جانے بولیٹن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں آپ کو بتائیں کہ جینرل زبیر محمود نے چیئرمنٹ جوائنٹ سیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا چارج سنبھان لیا تیچر 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 حضار برا بایدار تیار جنرل زبیر محمود حیات نے جنرل راشد محمود کی جگہ چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے اوتے کا چار سنبھال لیا ہے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر راول پینڈی میں ہونے والی تقریب میں ریٹائر ہونے والے جنرل راشد محمود نے نئے نامزد کردہ چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کو علامتی چھڑی تھامائی اس موقع پر تینوں مسئلہ فاج کے سربران اور اعلیٰ اسکر حکام بھی موجود تھے مسئلہ فاج کے چاکو چوبن دستوں نے ریٹائر اور نئے آنے والے چیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جنرل زبیر محمود حیات نے چوبیس اکتوبر انیس سو اسی میں پاک پوچ میں کمیشن حاصل کیا اس کا تعلق آلٹری ارجمنٹ سے ہے جنرل زبیر حیات پورٹسل اور کلامیم امریکہ کے فارگل تحصیل ہیں انہوں نے کمانٹ اینڈ سٹاف کالج کیمبر لیے برطانیہ سے ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ جنرل زبیر حیات نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے بھی گرچوئیٹ ہیں جنرل زبیر حیات کو کمانٹ سٹاف اور انسٹریکشنل پوسٹوں پر کام کا وسیع تجربہ بھی حاصل ہے وہ بطور برگیڈیر انفنٹری ڈویجن کی قیادت بھی کر چکے ہیں جنرل زبیر حیات کو ریون کے چیف آف سٹاف بھی رہے جبکہ ڈی جی سٹریجیڈک پلینڈ ڈیویجن کے فرائز بھی سر انچام دے چکے ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے پر تکروری سے پہلے وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر بھی فائز سے ملیٹری آپریشنز ڈائریکٹری ایٹ اور ملیٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹری ایٹ کو سرپرائے چیف آف جنرل سٹاف ہی ہیٹ کرتا ہے آپ کو بتا رہے کہ آئی راول پرنڈی میں جی ایس کیو میں یہ تقریب ہوئی اور اس تقریب کے حوالے سے جنرل زبیر محمود حیات کو چیرمنٹ جوائنٹ سٹاف آف کمیٹی کے جو سربراہ تحینات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنرل زبیر محمود حیات نے انیس سو اسی میں کمیشن میں ریجمنٹ کمیشن میں کمیشن حاصل کیا اور آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور عالی اسکری حکام بھی موجود تھے مسلح افواج کے چاکو چوبن دستوں نے ریٹارڈ اور نئے آنے والے چیرمنٹ جوائنٹ چیرس آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا جنرل زبیر محمود حیات نے چوبیس اکتوبر انیس سو اسی میں پاک پواج میں ایک کمیشن حاصل کیا ان کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے جنرل زبیر حیات فورٹسل اور اوکالہامہ امریکہ کے فارول تحصیل ہیں کمانڈ انڈ سٹاف کالک کیمرلے برطانیے سے ڈگری حاصل کی اس کے علاوہ جنرل زبیر حیات نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے بھی گریجویٹ ہیں جنرل زبیر حیات کو کمانڈ انڈ سٹاف اور انسٹرکشنل پوسٹو پر کام کا وسیق تجربہ ہے وہ بطور برگیڈیر انفنٹری ڈویئن کی قیادت بھی کر چکے ہیں جنرل زبیر کو کور ون کی چیف آف سٹاف بھی رہے جبکہ ڈی جی سٹریکٹیجیک پلانڈ ڈویئن کے فرائز بھی انجام دے چکے ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹسی کے عوضے پر تقریری سے پہلے وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر فائز تھے ملٹری اپریشنز ڈائریکٹوریٹ اور ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کو برائر آفت چیف آف جنرل سٹاف ہی ہٹ کرتا ہے آف ڈائریکٹوریٹ اور اب کچھ بات کریں گے ملاقات کے حوالے سے صدر مملکت وزیراعظم نے جنرل راہی شریف کی پاک فوج اور گول کے لیے خدمات کو سراحا آرمی چیف نے فرائز کی ادائیگی میں تعاون پر صدر اور وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا صدر ممنون حسین اور وزیراعظم نواد شریف سے آرمی چیف راہی شریف نے الویدائی ملاقاتیں کی صدر مملکت اور وزیراعظم نے جنرل راہی شریف کی پاک فوج اور ملک کے لیے خدمات کو سراحا آرمی چیف نے فرائز کی ادائیگی میں تعاون پر صدر اور وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا صدر ممنون حسین سے آرمی چیف جنرل راہی شریف نے ایمان سدر اسلام آباد میں ملاقات کی صدر ممنون نے جنرل راہی شریف کی بطور آرمی چیف مسلح افواج اور ملکی دفاع کے لیے خدمات کی تعریف کی جنرل راہی شریف کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی کے دوران ہر مرحلے پر صدر ممنون کی راہنمائی اور تعاون حاصل رہا آپ کے پرخلوص تعاون اور حمائی میں پر میں آپ کا شکر گزار ہوں وزیراعظم نوات شریف نے ملکی سلامتی اور دفاع اور پاک پوچھ کے لیے جنرل راہی شریف کی خدمات کی تعریف کی اور ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل راہی شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا جی ہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے صدر پمنون حسین سے آرمی چیف جنرل راہی شریف کی الودائی ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت کی طرف سے ملک دفاع کے لیے آرمی چیف کی خدمات کی تعریف کی گئی ہے پیشاورانہ فرائز کی آدائی میں ہر مرحلے پر آپ کی راہنمائی اور تعاون حاصل رہا یہ کہا گیا ہے جنرل راہی شریف کی جانب سے آپ کے پرخلوص تعاون اور راہنمائی پر آپ کا شکر گزار ہوں وزیراعظم نیا محبت نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راہی شریف کی الودائی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل راہی شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں یہ الودائی ملاقات کی ہے وزیراعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل راہی شریف کی گراہ خدر خدمات کو بھرپور انداز میں سراہا ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل راہی شریف کے لیے نیک والشارت کا اظہار بھی کیا چیف آرمی چیف جنرل راہی شریف نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا الودائی دورہ کیا ہے جہاں انہوں نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی ہے آرمی چیف جنرل راہی شریف نے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا الودائی دورہ کیا جہاں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنن جنرل رزوان اکتر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں ایک تقریب کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے آئی ایس آئی کے کردار پر فخر ہے تو وقع ہے کہ مستقبل میں بھی آئی ایس آئی کے جوان اسی انداز میں کام کرتے رہیں گے اور اس موقع پر انہوں نے افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی اور اب کچھ بات کریں گے اینے دو سو اٹھاون میں ہونے والے زمنی انتخاب کی آپ کو بتائیں کہ قومی اسیملی کی نسیست اینے دو سو اٹھاون میں زمنی انتخاب کے لیے پولی کا عمل جاری ہے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی ساکت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو اینے دو سو اٹھاون میں ہونے والے زمنی انتخاب کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں قومی اسیملی کی نشست اینے دو سو اٹھاون میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے شروع ہوا جو شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا قومی اسیملی کے اس حلقے میں صبحی اسیملی کی دو نشستیں بتیس یونین کانسلز اور پانچ یونین کمیٹیاں شامل ہیں حلقے میں ریجسٹر چار لاکھ آٹھ ہزار چھ سو تیرہ ووٹرز کے لیے مچموعی طور پر دو سو ستاسی پولنگ سٹیشنز میں سے کسی بھی پولنگ سٹیشن کو نارمل قرار نہیں دیا گیا دو سو چودہ پولنگ سٹیشنز حساس اور تیہتر انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں پولنگ کے دوران سیکیوٹی کے لیے پولس اور رینجرز کے دو ہزار سات سو اٹھالیس اہلکار تائنات کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلو جے یو آئی کے مولانا اکرم شاہ سنی تحریک منور علی گبول اور جے یو آئی کے شاہ ولی اللہ میدان میں ہے جبکہ آٹھ امیدوار آزاد حیثیت میں حصہ لے رہی ہیں ایم کیو ایم نے دھاندلی کے خدشات کا اصحر کرتے ہوئے انتخابی عمل کے بائیکوٹ کا اعلان کیا ہے جبکہ تحریک انصاف نے بھی ہلکے میں سرکاری وسائل بے درستعمال کے باعث انتخاب کے بائیکوٹ کا اعلان کر دیا ہے مسلم لگنون اس انتخاب میں حصہ ہی نہیں لے رہی واضح رہے کہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں عبدالحکیم بلوچ نے مسلم لگنون کے ٹکٹ پر اینے دو سو اٹھاون کی نشیس جیتی تھی جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے اور تحریک انصاف تیسرے نمبر پر تھی تاہم اس بارے عبدالحکیم بلوچ اور تحریک انصاف کے امیدوار پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہی ہیں آپ کو کراسی میں ہونے والے اینے دو سو اٹھاون میں آج کے زمین انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے خصوصی طور پر وہ پولی اسٹیشنز جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا اور اب کچھ بات کریں گے ہنگامی اجلاس کے بارے میں عمران خان نے وزیراعلا ہاؤس پشاور میں آج شام ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے عمران خان دورہ پشاور میں صوبے کی پہلی یوت پالیسی کا افتتاح کریں گے عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور بھی جائیں گے آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے وزیراعلا ہاؤس پشاور میں آج شام ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان دورہ پشاور میں صوبے کی پہلی یوت پالیسی کا افتتاح بھی کریں گے عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور جائیں گے ذرا یہ کہتے ہیں کہ آج شام ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے عمران خان کی جانب سے وزیراعلا ہاؤس پشاور میں اور یہاں پر صوبے کی پہلی یوت پالیسی کا افتتاح بھی کیا جائے گا اور یہ ایک روزہ دورہ ہے عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حوالے سے بتائیں کہ عمران خان نے وزیر آلہ ہاؤس پشاور میں آج شام ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور ساتھ آج آپ کو اس دورے کی حوالے سے اپ ڈیٹ کریں کہ عمران خان دورہ پشاور میں صوبے کی پہلی یوت پالیسی کا افتتاح بھی کریں گے جی ہاں آپ کو عام خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وزیر آلہ ہاؤس پشاور میں آج شام ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے عمران خان دورہ پشاور میں صوبے کی پہلی یوٹ پالیسی کا افتتاہ بھی کریں گے عمران خان آج ایک روزہ دورے پر پشاور چاہیں گے اور اب خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے اسلام آباد سے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کیا جا رہا ہے کہ میٹرو پولیٹین کارکوریشن کے اجلاس میں اپوزیشن کا شدید احتجاج سی ایم او کا رویہ ہمارے صاحب بہت خراب ہے یہ کہنا ہے اپوزیشن ارکان کا ہمیں کہا گیا کہ آپ چپڑاسی سے بھی کام نہیں کرا سکتے رکن پی جی آئے علی ایوان کا یہ کہنا ہے علی ایوان کی تقریر کے دوران لیگی ارکان بھی کھڑے ہو گئے تحریک انصاف کے عرقین نے جنڈے کی کافیاں پھاڑ دیں پی جی آئے ارکان نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا جی بالکل آپ کو یہ اہم خبر ہے اسلام باس سے دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ میٹرو پولیٹین کارکوریشن کے اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا اپوزیشن ارکان کہتے ہیں کہ سی ایم او کا رویہ ہمارے ساتھ بہت خراب ہے خصوصی طور پر رکن پی ٹی آئی علی ایوان کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا آپ چپڑاسی سے بھی کام نہیں کرا سکتے علی ایوان کی تقریر کے دوران لیگی ارکان کھڑے ہو گئے اور تحریک انصاف کے راکین نے اجنڈے کی کوپیاں پھار دیں اس اجلاس کے بارے سے آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے بالاخرہ اس اجلاس کا بائیکارٹ کیا اور علی ایوان نے مطالبہ کیا کہ سی ایم او اپنے الفاظ واپس لے دوسری جانب نون لیگی ارکان کا شور کہتے ہیں کہ تحریک انصاف صرف اجنڈے پر بات کرے علی ایوان کہتے ہیں کہ یہاں بات نہیں کریں گے ایوان کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد میں میٹروپولٹن کارپریشن کے ہونے والے ادراس میں جو ہونا تو ادراس تا جس میں اجنڈے پر بات کی جانی تھی لیکن وہ مشری بازار میں تبدیل ہو گیا اپوزیشنر کان بی نارہ لگاتے رہے اور حکومتی ارکان خصوصی طور پانون لیگی ارکان شور مچاتے رہے جملے کشتے رہے آپ کو لاہور سے خبر دے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے چامبہ ہاؤس سے ملنے والی خاتون کی لاش موامہ بن گئی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں قتل کے شواہد ہی نہیں ملے خاتون ایم این اے کے نام پر الارٹ کمرے میں کیسے پہنچی موت تبھی تھی یا قتل کیا گیا سوال انگنب جواب فلحال کہیں بھی نہیں جی ہاں ساہی وال کی اٹھتیس سالہ سمیہ کی موت ابھی تک موامہ بنی ہوئی ہے خاتون بیس نویمبر کو شور کورٹ سے لاہور پہنچی چمبہ ہاؤس کیوں گئی ایم این اے چوتری اشرف کے نام الارٹ کمرے میں کیسے پہنچی کچھ معلوم نہ ہو سکا پولیس نے لیگی کارکون سمیہ کے موبائل فان کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے ابتدائی پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے جس کے مطابق سمیہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں موت نشے کی زیادتی یا زہریلی چیز پینے سے ہوئی متوفیہ کو کین کا نشہ بھی کرتی تھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ تو آ گئی لیکن سوال وہی کے وہی کھڑے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر موت زہریلی چیز پینے سے ہوئی تو یہ تائین کیسے ہوگا کہ اس نے زہر خود پیا یا کسی اور نے دیا اگر سمیہ نے خود ہی زہر پیا تو آخر کیوں چمبہ ہاؤس کا کمرہ نمبر 26 ایم این اشرف چودری کے نام الارٹ ہے لیکن موصوف کہتی ہیں کہ وہاں کسی کو نہیں ٹھہر آیا سمیہ نشے کی آدھی تھی ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑا ہو اشرف چودری کا مزید یہ کہنا ہے کہ خاتون ہلکے کی رہائشی ہے معلوم نہیں کمرہ کس کے کہنے پر دیا گیا رکن قومی اسیمڈی کا دعویٰ اپنی جگہ لیکن سوال یہ کہ کمرہ ان کے نام ہے کوئی بلا اجازت کیسے آ سکتا ہے جب کمرہ کسی کو نہیں دلوایا تو کیا لاش خود چل کر وہاں پہنچ گئی حقائق کیا ہیں پردہ کہاں ڈالا جا رہا ہے معاملہ انتہائی پولیس سرار ہے پولیس کو بھی فرینسک ریپورٹ کا انتظار ہے جس کے لیے نمو نے پھیجوا دیے گئے ہیں تھانا ریس کورس میں واقعہ کا مقدمہ بھی درز کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق سمیہ کا شہر ایف بی آر میں ملاسم اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے دریہ اسنا تازہ تلین اطلاعات کے مطابق پولیس نے چمبہ ہاؤس کے ملازمین کو گرفتار کر لیا اور ان کے بیانات کلم بند کی ہیں چمبہ ہاؤس میں انتظامیہ نے انکشاف کیا ہے کہ رکن قومی اسیملی چودی اشف نے فان کر کے سمیہ کو کمرہ دلوایا تاہم ایم این اے اب بھی سمیہ کو کمرہ دلوانے سے انکار کر رہی ہیں ڈی ایس پی فیض اللہ شکری کی نماز نے جنازہ آدھا کر دی گئی ہے وزیر ایلا سن مراد علی شاہ سمیت ڈی آئی جی رینجرز آئی جی سن سمیت پولیس کے عالی حکام نے بھی اس جنازے میں شرکت کی ہے کراچی میں ڈی ایس پی فیض اللہ شکری کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی نماز جنازہ میں وزیر ایلا سن ڈی جی رینجرز اور آئی جی سن نے بھی شرکت کی کراچی کے علاقے گلستان جہر میں گزشتہ روز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جامحک ہونے والے ڈی ایس پی فیض اللہ شکری کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں آدھا کی گئی نماز جنازہ میں وزیر ایلا سن ڈی جی رینجرز آئی جی سن سمیت پولیس کے دیگر عالی حکام نے شرکت کی وزیر ایلا سن نے ڈی ایس پی فیض اللہ شکری کی مہیت کو کاندھا بھی دیا یہاں پر آپ کو بریکنی نیوز دیں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گزشتہ روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی اپتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی یہاں کبر سامنے ایک کراچی سے جہاں پار گزشتہ روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی اپتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق آپ کو بتائیں کہ دیکھشتگردوں نے سب سے پہلی کاروائی کنیز پاتما سوسائٹی میں کی ریپورٹ میں یہ بھی نکھا گیا کہ کنیز پاتما سوسائٹی میں سجاب نامی شخص کو پانچ بچ کر پینتالیس منٹ کے خرید نشانہ بنایا گیا پولیس ریپورٹ کے مطابق دوسری کاروائی ڈی ایس پی فیض علی شگری کو نشانہ بنایا گیا ڈی ایس پی فیض علی شگری کی گاڑی پر سترہ گولیاں فائر کی گئی پولیس ریپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ ڈی ایس پی فیض علی شگری کی گاڑی پر چودہ گولیوں کے نشانات موجود ہیں یہ کل ہونے والے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی اپتدائی ریپورٹ کے حوارے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی اپتدائی ریپورٹ تیار کی گئی ہے دہشت گدو نے سب سے پہلی کاروائی کنیز فاطنہ سوسائٹی میں کی تھی یہ کہنا ہے پولیس ریپورٹ کے مطابق کنیز فاطنہ سوسائٹی میں سجاد نامی شخص کو شام پانچ بچ کر پینتالیس کے قریب نشانہ بنایا گیا دوسری کاروائی میں ڈی ایس پی فیض علی شگری کو نشانہ بنایا گیا کوئیٹا سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں نواب اکبر بوٹی کٹل کیس کی سامات ہوئی ہے پرویز مشرف کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی آپ اشتہاری کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں یہ کہنا ہے جسٹس جمال مندرو خیل کے وکیل سے استفسار پرویز مشرف عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں مگر سیکیورٹی مسائل ہیں جی بالکل آپ کو اس کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کوئیٹا میں بلوچستان ہائی کورٹ میں نواب اکبر بھکٹی کٹل کیس کی سامات ہوئی کوئیٹا میں پرویز مشرف کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی آپ اشتہاری کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں جسٹس جمال مندخیل کا وکیل سے استفسار دوسری جانب وکیل اکتر شاہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں مگر ان کو سیکیورٹی مسائل ہیں یہ کاروائی کیس کی سامات کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ میں نواب اکبر بھکٹی کٹل کیس کی سامات ہوئی اور پرویز مشرف کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے وزیراعظم نواد شریف اور عمران خان کی ناہلی کے لیے دائر درخواستیں خارج کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے عام شہریوں کی جانب سے وزیراعظم نواد شریف اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی ناہلی کے لیے دائر درخواستیں نامکمل اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہیں درخواست گزار منظور بھٹی نے موقف اپنایا تھا کہ وزیراعظم نے پاکستان کی بجائے لندن سے علاج کرایا جس پر کروڑوں روپے خرچ ہوئے بتایا جائے کہ وزیراعظم نے کس قانون کے تحت لندن سے علاج کروایا غریب کوئی علاج کی سہولت نہیں تو وزیراعظم کیسے علاج کروانے لندن جا سکتے ہیں وزیراعظم سے پوچھا جائے کہ کس قانون کے تحت لندن سے علاج کروایا کیونکہ وزیراعظم کے علاج پر کروڑوں روپے خرچ آیا جو قومی خزانے سے ادا کیا گیا عمران خان کی ناہلی کے لیے درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ شوکت خانم اسپتال کے لیے زکاة دی گئی ہے لیکن پیسے آفشور کمپنی میں لگا دیے گئے ہیں عمران خان نے اپنی بہن کے نام پر آفشور کمپنی بنا رکھی ہے اور شوکت خانم کے لیے جمع ہونے والا پیسہ وہاں خرچ ہوتا ہے تاہم زکاة کا پیسہ آفشور کمپنی میں لگانے پر عمران خان کو ناہل کیا جائے دوران سمات الیکشن کمیشن نے درخواست گزاروں سے یہ پوچھا کہ آپ کے الزامات کے ثبوت کہاں ہیں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو مکمل شواہد کے ساتھ درخواستیں وزیراعظم کے علاج سے الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں آپ عدالت سے روجو کریں کچھ بات کریں گے سند اسمبلی میں ہونے والے اجلاس کی سند اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف کے رکن خورم شیر زمان نے بل دیئے عثمہ کراچی کو درکار فنڈز کی قلت پر تحریک الٹوا پیش کی جسے مسترد کر دیا گیا تحریک الٹوا مسترد کے جانے پر نیسار کھوڑو اور خورم شیر زمان کے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا سند اسمبلی کے اجلاس پیکر آغاز ترائی دورانی کی صدارت میں ہوا تحریک انصاف کے رکن خورم شیر زمان نے کہا کہ صوبائی حکومت کے کی ایم سی کو فنڈز نہیں دے رہی اور شہر کشرے کا دھیر بن چکا ہے انہوں نے فنڈز کی کمی پر تحریک الٹوا ایوان میں پیش کی خورم شیر زمان کی تحریک الٹوا کے پارلمانی وزیر نیسار کھوڑو نے مخافت کرتے میں کہا کہ اپنی ہیرو گیری اپنی جگہ لیکن اسمبلی پر حملہ نہ کریں اس وران دونوں میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اپوزیشن لیڈر خادہ اظہار نے کہا کہ کراچی کے سوا ملک بھر میں مجلی کی قیمت میں کمی نیپرا کا کراچی دشمن فیصلہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت بلدیاتی اداروں سے ایک ایک کر کے اقتیارات لے رہی ہے حکومت نے پارکس اپنی تحویل میں لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا خادہ اظہار کے جواب میں وزیر بلدیات جام خان شورو نے کہا کہ ہم نے کسی کا اقتیار نہیں لیا اگر کوئی اپنے پیسوں سے پارکس کی حالت بہتر کر رہا ہے تو اعتراض کیوں وزیر بلدیات جام خان شورو کے جواب پر ایوان میں شور شرابہ مچ گیا اس دوران خادہ اظہار اور جام خان شورو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ایوان میں نوک جھوک کے بعد اجلاس غیر معاینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا سندھ اسیمبلی کے اجلاس کے بعد کچھ بات کریں گے پنجاب کی کابینہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ میں توصیح مزید گیارہ وزرہ نے حلف اٹھا لیا سابق صوبائی وزیر داخلہ شہید شجا خان زادہ کے صاحب زادہ جہانگیر خان زادہ سمیت پنجاب کابینہ کے گیارہ نئے وزرہ نے حلف اٹھا لیا ہے حرف لینے والے نئے وزرہ میں خواجہ سلمان رفیق سید زیم حسین قادری سابق صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائر شجا خان زادہ شہید کے بیٹے جہانگیر خان زادہ امانت اللہ خان شادی قیل سید رزا علی گیلانی ملک احمد یار ہنجرا اجاز احمد محمد نئیم اختر خان شیخ علاودین اور منشاولہ بٹ اور خاتون نغمہ مشتاق شامل ہیں جبکہ ایم پی اے خواجہ امران نظیر رانہ مقبول احمد اور عظم الحق وزیر علیہ پنجاب کے نئے مشیر اور محمد احمد خان اور رانہ محمد ارشد معون خصوصی کے طور پر اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے گورنر ہاؤس پنجاب میں ہونے والی تقریب حلف برادری میں وزیر علیہ شہباز شریف سمیت صوبائی حکام موجود تھے مزفرگر سے آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ آٹھویں کلاس کی طالبہ کے اغواہ اور تشدد اور زیادتی کے ملزمان تحال اب تک گرفتار نہ ہو سکے ملزمان کے والدین اور پولس متاثرہ خاندان پر صلح کے لیے دباؤ جال رہی ہے اس کے علاوہ وزیر علیہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دی دیا ہے آپ کو ہم خبر کے والے سے بتائیں کہ آٹھویں کلاس کی طالبہ کے اغواہ تشدد اور زیادتی کے ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے خاندانی ذرا یہ کہتے ہیں کہ ملزمان کے والدین اور پولیس متاثرہ خاندان پر صلح کے لیے دباؤڈ دال رہی ہے یہ اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ مزیر علیہ پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا لیکن پولیس والے زراعہ خاندانی ذراعہ کا مطابق پولیس اور ملزمان کے والدین توسرہ خاندان پر صلح کے لیے دباؤڈ دال رہی ہے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وجیر برائے دفاعی پیداوار انت امیر حسین کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی امن کی ہے مگر بھارت کو موت اور جواب دینا بھی جانتے ہیں آنے والے دنوں میں لائن اف کنٹرول کے معاملات کو بہتر انداز میں نپٹانا ہوگا لاہور کی یونیورسٹی آف انجینڈرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کا یہ کہنا تھا کہ مودی انتہا پسند ذہنیت رکھتا ہے بھارت کی جانب سے کوئی ایڈونچر کی گئی تو اس کا بھی بھرپور جواب دیں گے پاکستان کے نسبت بھارت کا نقصان بہت زیادہ ہوگا وفاقی وزیر نے مزید یہ کہا کہ آرمی چیف کا انتخاب وزیراعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے اس کا انتخاب کرتے ہوئے پروفیشنلزم کو دیکھا جاتا ہے آرمی چیف کو پورے ادارے کی حمایت حاصل ہوتی ہے رانہ تنویر حسین کا مزید یہ کہنا تھا کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمن مولانا فضل الرحمن ہو رہا ہے اور کشمیر کا مسئلہ اٹھاتے رہیں گے اور اب کچھ بات کریں گے پینیما کیس کے حوالے سے آپ کو بریکی نیوز دیں گے پینیما کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی پارٹی رہنماؤ اور بکلا سے مشاورت اور آپ کو اس حوالے سے مزید یہ کہیں گے کہ عمران خان کی بکلا کو عدالت میں بزیار احانہ انداز اپنانے کی ہدایت کر دی گئیں عمران خان ثبوت اور شواہد موجود ہیں نوات شریف گھر جانے والے ہیں کپتان ایک بار پھر پورے تمام کپتان کہتے ہیں کہ ثبوت بھی ہیں شواہد بھی ہیں اب وزیر آسم پاکستان نیا محمد نوات شریف گھر جانے والے ہیں اور کپتان نے اپنے کھلارگی یعنی پارٹی رہنماؤ اور بکلا سے مشاورت کے بعد بکلا کو عدالت میں جارہانہ انداز اپنانے کی ہدایت کر دی ہے پینیما کیس پر آپ کو بتائیں کہ عمران خان ایک دفعہ پھر پورے تمام دکھائی دیتے ہیں اور کہا کہ ثبوت بھی ہیں شواہد بھی ہیں اور نوات شریف گھر جانے والے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے احسن اقبال کے حوالے سے وفاقی وزیر برائے ترکیات و منصوب آبندی احسن اقبال نے یہ کہا ہے کہ اقتصادی راہداری چین اور پاکستان کی قیادت کا ویٹرن ہے جس سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے اور دونوں جانب عوام مستفید ہوں گے ابتدا میں چین اس منصوبے میں چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اسے دو ہزار تیس تک مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا احسن اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان اقتصادی راہداری میں الین جی اور ریلوے کے منصوبے شامل کیے جا رہے ہیں جبکہ گوادر میں جدید ہوای اڈڈا پاور پلانٹ اور فری ٹریڈ زون بھی بن رہا ہے رویل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈار ٹی وی اور دیکھتے رہیے رویل نیوز موسیقی